سٹوڈنٹ کے لیے اور میل سٹوڈنٹ کے لیے کروائیں گے اس کے لیے میں نے ایک سپیشل ایکسپرٹ جیسے میں اکثر کہتا ہوں یہ پروفیشنل سکل ہونی چاہیے تو میں ہمیشہ ہی پریفر کرتا ہوں پروفیشنل کو ہائر کیا جائے تو ہمارے پاس موجود ہیں آصف اقبال صاحب ووشو کنگ فو کے وہ ماسٹر چیف اگزیکٹیو بھی رہے ہیں اگزیکٹیو میمبر ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیول کے چیمپئن رہے ہیں تو وہ آج آپ کو لیکچر دیں گے وٹیز دا اڈوانٹیج آف فیزیکل ایکٹیوٹی اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک سے یہ پروفرلی سٹارٹ کریں گے آپ کو ٹرین بھی کریں گے تاکہ آپ کو ویسے بھی فیزیکل لائف میں بھی فائدہ ہو تو میں دعوت دوں گا آصف اقبال صاحب اگلیشتر دام说 اگلیشتر اسلام علیکم اگلیشتر آپ میں سے کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کی جو ایپارٹیٹس ہیں وہ کون کون جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کریا آپ میں سے وہ کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں جو فیزیکل ایکٹیوٹیز کی بینیفٹس سے واقع ہیں یہاں پہ آپ سپورٹس ایکٹیوٹیز تو کرتے ہوں گے سپورٹس انسٹیکٹر ہیں یہاں آپ کے تو آپ یہ بتائیں کہ سپورٹس مینشپ کے کیا آڈوانٹنس ہیں آپ میں سے کوئی سٹوڈنٹ ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتا سکتا ہے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سپورٹس مینشپ کے بارے میں جانکاری جانکاری رکھتا ہے آپ میں سے کون کون سے سٹوڈنٹ گیم کرتے ہیں وہ وہ ہاتھ کھائیں اس کے علاوہ کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں جن کی فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے مین کے ایکسرسائز کرنا دیلی روٹین ورک وہ ہاتھ کھائیں خیر ہمارا آج کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کے بارٹس کیا ہے اور سپورٹس مینشپ کے پریکٹیکل لائف میں ایڈوانٹنس کیا کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی مگر سب سے پہلے میں آپ کو فیزیکل ایکٹیوٹی مین کے فیزیکل ایکسرسائز جو دیلی ایکسرسائز ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ آج پہل ہم روز مرہ نیوز چینلز پر بھی دیکھتے ہیں کہ اچانک کسی کا ہاتھ اٹیک ہو گیا کسی کو کرونا ہو گیا تو وہ سروائیو نہیں کر سکا کسی کو کوئی اور محلک بیماری جو ہے وہ اس کا شکار ہو گیا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں تو فیزیکل ایکٹیوٹی کے بغیر سروائیول ہی ممکن نہیں ہے تو یہ میں آج آپ کو پروف کروں گا کہ وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں سب سے پہلے بینیئر سپورٹس میں میں یہ دعویٰ بھی رکھتا ہوں اور یہ میرا موٹو بھی رہا ہے کہ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کا زامن ہوتا ہے جب تک آپ فیزیکلی فٹ نہیں ہیں آپ تندرست نہیں ہیں تب تک آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام ہی نہیں کرتا جو سوڈنٹ سائنس پڑھتے ہیں سائنس سبجیکٹ سے واقف ہیں انہوں نے یہ پڑھ رکھا ہوگا کہ ہمارے دماغ میں عربوں خلیے ہیں جتنے خلیے آپ کے چارج ہوتے ہیں نا جتنے آپ کے ایکٹیو ہوتے ہیں اتنے ہی آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اتنے ہی آپ جینیس ہوتے ہیں جتنے آپ کے باقی خلیے ڈیڈ ہیں میلز کہ آپ اتنے کن زیان ہیں آپ کا ویجن ہی براؤڈ نہیں ہے آپ اس گیٹ سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے آپ کی ڈومین جو ہے وہ بڑی ہی لیمیٹڈ ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے آپ ایک بیمار جسم کے مالک ہوتے ہیں جب آپ کی باڈی تاندرست ہوگی آپ کی باڈی کا انٹرنل سسٹم پروپر کام کار رہو گا تو آپ کا دماغ وہ بھی صحیح کام کار رہو گا کیونکہ آپ کے دماغ کے ساتھ آپ کا باڈی سسٹم جو ہے وہ لگڈ ہے جب آپ فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک تاندرست دماغ کے مالک نہیں ہوتے ہیں چلیں اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ڈیلی ایکسرسائز کرنے کے کیا ڈیوانٹیجز ہیں جب ایک انسان ڈیلی ایکسرسائز کرنے لگ جاتا ہے تو ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ٹھیک ایک سال کے عرصے کے بعد اس کا ایمیونٹی لیول ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے مینز کے وہ نزلہ، زکام، بخار، ٹی بی، بلڈ پریشر اور بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں عمومن سپورٹس مین کو دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یا وہ بندہ بیڈ ریس پر ہے وہ بیمار ہو گیا ہے کبھی نہیں زندگی کے پانچ سال گزر جاتے ہیں دس سال گزر جاتے ہیں ایک سپورٹس مین جو ہے وہ بیمار ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اس کی ویزن یہ ہے کہ اس کا دیلی ایکسرسائز روٹین ورک جو ہے وہ سیکنس کے ساتھ سال ہاں سال سے اس کا امیونٹی لیول اتنا سٹرونگ ہو چکا ہے اس سے اس کے باڈی مسلز جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں اس کے جسم کی ہڈیاں بہت مضبوط ہیں ان کے ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کامن مین سے زیادہ اچھے کام کر رہی ہے اس کا ہارٹ زیادہ بہتر تکے سے ورک کر رہا ہے بہت سے گارڈک سپیسلسٹ ہیں ان کے ساتھ میری جب کانسلنگ ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک کامن مین جو ہے اس کا ہارٹ وہ سکسٹی یا سیمٹی پرسنٹ جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک سپورٹس مین جو ہے وہ ایٹی فائیو نائنٹی پرسنٹ اس کا ہارٹ ورک کر رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ کا برین وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے ایک کامن مین سے برین ہیمریج کے جو خدشات ہیں وہ ایک سپورٹس مین کو کم ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں شوگر جس کو ہم ضیباتیز بھی بولتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ نہیں ہوتا ایک سپورٹس مین اچھا اب آپ کو میں ایک چیز زیرو سے بتا دوں وہ یہ ہے کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے نا اور جب بیماریاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ ہے شوگر ضیباتیز ایک ڈائیبیٹک جب آپ ہو جاتے ہو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ آپ کا جو ہے وہ زندگی وہ بیماریوں کی طرف بیماریوں میں آپ کی زندگی میں بیماریوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ میرے ایرگیز کے ماحول میں میرے کچھ دوست احباب میرا حلقہ احباب میں کچھ ایسے شخصیات بھی ہیں پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک شخص وہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوا اس سے شوگر ہوئی جب اس کو شوگر ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بلیڈ پریشر کا پیشنٹ بھی ہونا شروع ہو گیا جب اس کو بلیڈ پریشر کا پیشنٹ شروع ہوا تو اس کا کیڈنی فیلئر ہونا شروع گیا کلیسٹوال کے اضافے سے وہ ہارٹ پیشنٹ بھی ہو گیا زیادہ تر شوگر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بلائنڈ ہو گیا آنکھوں سے جاتا رہا کیڈنی فیلئر ہو گیا ہارٹ پیشنٹ ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو مقصد یہ ہے کہ اس کا اوورال جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ڈمج ہو گیا وجہ کیا تھی جی وہ ڈیلی ایکٹیوٹی کوئی نہیں تھی اس کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو جب آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہو تو آپ ایک سپیشل پرسنیلٹی ہوتے ہو اپنے معاشرے میں آپ ایک شائننگ پرسنیلٹی ہوتے ہیں آپ گوڈ لوکنگ ہوتے ہیں آپ کسی بھی سپورٹس مین کو دیکھتے ہیں اس کے جو فیس ویلیو ہے اس کے جو شائننگ ہے جو فریشنس اس کے فیس کی ہے اس کی جو پرسنیلٹی ہے وہ آپ کو کسی اور ایک ٹومن مین کی نہیں ہو کمپیرٹیولی سپورٹس مین تو ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ ڈیلی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز نہیں کریں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے آپ بیمار ذہن کے مالک ہوں گے آپ بیمار جسم کے مالک ہوں گے تو پہلی چیز تو یہ پروف ہو گئی کہ آپ نے اس معاشرے میں سروائیو کرنا ہے ایک صحت منز زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنا بہت ہوگی ہے آئیں ہم نیکس ٹیپ پر آتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ اب سپورٹس مینشپ کی کیا بینیفیٹس ہیں سپورٹس مینشپ آپ کو کیا لیتی ہے یہ تمہیں آپ کو ایک کامل مین کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈیلی ایکسرسائز کر رہے ہیں جس کا کسی کلب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کوئی اسیسیویشن کا ممبر نہیں ہے وہ ٹورنا مینٹس جو ہے اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتا لائک وہ نیشنل یا انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہے اس کی کوئی آئیڈنٹی نہیں ہے اس کی کوئی ایفیلیشن نہیں ہے آئیں اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایک سپورٹس مین جو ہے وہ کمپیرٹیوی جو کمیونٹی ہے اس سے وہ سپیریئر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپورٹس مین ایک ایسی سوسائیٹی ایک ایسی کلب ایک ایسی اربنیزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے جس کو ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپلن سکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کو ڈسپلن بنایا جا رہا ہوتا ہے اپنی لائف میں بھی اپنی سپورٹس میں بھی سپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا وہ پنچول ہوتا ہے اس نے اپنے کھیل کے میدان میں اپنے کلب میں اپنی سپورٹس ایکچویز میں اس نے اگزیکٹ ٹائم پر جانا ہوتا ہے اگزیکٹ ٹائم پر اسے آف کرنا ہوتا ہے اب بیک بائٹنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے ایک بلنڈر ہے کہ آپ نے بیک بائٹنگ کی کسی کے ناپسندیدگی کا اعظار کر دیا یہ چیزیں کلب میں نہیں چلتی ہیں آپ نے آپ لیٹ ہو گئے ہیں آپ نے لیک بولنگ شروع کر دی ہے کہ جی میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ جی میں انفیر منز سے جو ہے وہ میں اس سے آگے نکل جاؤں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے ہاں جو ایک کامن ایڈوکیشن ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چیٹنگ سے ہم پاس ہو جائیں گے ہم بھوٹی لگا لیں گے ہم سفارج سے مارکس آ کے لے جائیں گے لیکن سپورٹس مین کبھی سفارج میں نمبر ون پہ نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ایک تو وہ آئے ہی نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جیوری صرف وہ پینل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تماشائی ہوتی ہے وہ ہزاروں لوگ وہ لاکھوں لوگ اس گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون اچھا پرفارم کر رہا ہے تو جو اچھا پرفارم کر رہا ہے وہ سامنے ہے اب اچھا پرفارم کرنے کے لئے اس کو محنت کرنی پڑے گی نا وہ کیسے لیک بولنگ سے آگیا آئے گا ہاں اپنے ذہن گندہ ضرور کرے گا کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ میں کوشش ایسے کروں کہ یار میرا پلاں جو بیچ فیلو ہے وہ لیٹ ہو جائے یا اس کو یہ سہولیات نہ ملیں یا انسٹیکٹر اس کے اوپر پوری توجہ نہ دیں اس ساتھ تک تو کر سکتا ہے لیکن جو اس کا انسٹیکٹر ہوتا ہے وہ یہ بار بار اس کو باور قرار ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا جرم ہے ہمیں ایسا کرنا ہی نہیں ہے تو ایسا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ انسٹیکٹر بھی چینج ہوتے رہتے ہیں کھیل کے گراؤنڈ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں آپ کے ٹوریمیٹس کا جو سکیجیول ہے وہ بھی وجلتا رہتا ہے تو ہر وقت تو ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے نمبر ٹو آپ کے اندر کانفیڈنس دیویلپ ہوتا ہے وہ کانفیڈنس ایک عام انسان ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں آپ اکیلے ہیں آپ ہزاروں لکھوں میں آپ اکیلے پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے جب آپ کو یہ ڈے ون سے یہ عادت آپ کی یہ پریکٹس شروع ہوتی ہے آپ ڈسٹرک لیول پہ ٹورنمنٹ کرتے ہیں آپ ڈویجن لیول پہ کرتے ہیں آپ پنجاب لیول پہ آگئے ہیں پھر آپ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آگئے ہیں آپ نے یہ سارے مرائل اکیلے ہی تہہ کرنے ہیں تو آپ کے اندر ہر سٹیج پر آپ کا کونفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہوتا جا رہا ہے یہ آپ کی کھیل کے میدان میں یہ آپ کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں اچھا اب میں آپ کو نا اگر ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتاؤں گا تو یقین کریں کہ صرف ایک ایک کانٹینٹ کے اوپر ایک ایک سیگمنٹ کے اوپر ایک ایک کیا بلکہ ایک ایک ہزار بکھ رکھی جا سکتی ہے یہ ایک اتنا وصیف ہے فیلڈ ہے اور اتنی زیادہ اس کے ڈوانٹیج ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں اس لیے جو ہے نا وہ تیز سے آگے بڑھوں گا اب پریکٹیکل آئیف میں جو سپورٹس مینشپ ہے اس کے کیا ڈوانٹیجز ہیں جب یہ چیزیں سپورٹس میں ایک سپورٹس مین کو سیکھنے کو ملتی ہیں تو سپورٹس مینشپ جو ہے وہ آپ کو پریکٹیکل آئیف میں وہ چیزیں آپ کے اندر ڈیویلپ کرتا ہے جس کا آپ کو ادراع کی نہیں ہوتا آپ کی سوشل آئیف آپ کی ڈومیسٹک آئیف آپ کی پروفیشنل آئیف یہ تین لائیف ہیں اور اس میں آپ نے ساری زندگی چلنا ہے آگے بڑھنا ہے پہلی بات آگے بڑھنے سے یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پروفیشنل آئیف میں آپ ہیں نا آپ کام کر رہے ہیں آپ کے اندر کی جو وہ سپورٹس مینشپ ہے وہ جو آپ گراؤنڈ میں آپ ٹرنیمیٹس میں ہمیشہ آپ نمبر ون آتے رہے ہیں دسٹرک لیول سے لے کے پنجاب نیشنل لیول تھا آپ اندر نیشنل لیول پہنچ گئے آپ کے سامنے ایک ہی ٹرگٹ تھا کہ آپ نے نمبر ون ہونا ہے ہمارے ہاں ہماری سپورٹس میں ہماری گراؤنڈ میں نمبر ٹو اور نمبر ٹری پہ آنے والے کو ہارا ہوا کہتے ہیں اس لیزر جو میں ہار گیا مطلب کیا ہے کہ آپ چیمپین نہیں ہوئے چیمپین وہی ہے جو نمبر ون پہ آیا ہے تو جب آپ ہمیشہ نمبر ون آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں توپر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف میں خواہ آپ کسی آفیس میں گورنٹ سرونٹ ہیں خواہ آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اکاؤنٹس میں ہیں یا ایڈلیسٹریٹر ہیں یا کوئی بھی ریسپانسیبیلٹی آپ کی ہے تو آپ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں سب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں پہلے تو آپ کا ویژن یہ ہوگا دوسرا آپ کی جو سپیرٹ ہے آپ اتنے انرجیٹک ہیں کہ آپ کے کام کرنے کی جو سلاحیت ہے دوسروں سے کمپیرٹیبلی اتنی بہتر ہے آزار گناہ بہتر ہے کہ وہ چیز آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دے گی آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوگی تو آپ ایک اچھے پروفیشنل ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی سوشل لائف دوسروں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے سوشل لائف میں معاشرتی طور پر عزتدار رہنے کے لیے کریکٹر اچھا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ قدمے تو انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے بات صرف کردار کی ہوتی ہے ورنہ قدمے تو انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے جو آپ کا کریکٹر ہوتا ہے نا اصل میں وہ آپ کی آئیڈنٹی ہے آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں آپ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں آپ بہت ہر جیزیں آپ آرڈیڈی سیکھ چکے ہیں کھیل کے میدان میں کیا چیز ہے آپ جھوٹ نہیں بولتے آپ فاؤل نہیں کرتے چیٹنگ آپ میں ہے ہی نہیں آپ کی گھٹی میں شامل ہی نہیں ہے آپ اس کو برا تصور کرتے ہیں آپ اس کو گناہ سمجھتے ہیں ایسا آپ بات گناہ کی ہو رہی ہے حضرت مولا علی کا فرمان شاہر ہے کہ پہلوان آدھا ولی ہوتا ہے انہوں نے فرمایا پہلوان آدھا ولی ہوتا ہے اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان آدھا ولی ہوتا ہے مسلمان پہلوان آدھا ولی ہوتا ہے صرف پہلوان کو آدھا ولی اکھلا گیا ہے وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست اب آپ غیر مسلم جو ہیں غیر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بہت اچھا سوشل ورگ کر رہے ہیں ویل فر ورگ کر رہے ہیں وہ بہت سے سپورٹسمن وہاں کے ایسے ہیں جو اپنی پوری کی پوری جو ان کو انٹرنیشنل لیول پر ان کو جو پرائس ملتے ہیں وہ دولیٹ کر دیتے ہیں کسی انجیوں کو دے دیتے ہیں کسی اور کو یہ چیزیں ڈینویٹ کر دیتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں وہ ان کی سپورٹسمن شپ ہے جو ان کو یہ چیزیں سکھا رہی ہیں اور وہ چیزیں دے رہی ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں وہ جرم نہیں کرتے ہیں وہ ڈسپلن کا خیال کرتے ہیں تو آپ اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی سوشل لائف میں آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کریں گے کسی ایک ساتھ وعدہ خلافی نہیں کریں گے کسی کو برا نہیں جانیں گے تو بہت سی ایسی چیز جو ہمیں آرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے یہی چیز ہماری سپورٹس میں ہے ہم ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں جب یہ پریکٹس آپ کی سپورٹس سپورٹس لائف میں آج دس بارہ فدرہ ساتھ رہتی ہے تو آپ ایک معاشرے میں اچھا کردار آپ کا ہوتا ہے ایک اچھی شخصیت کے عامل ہوتے ہیں آپ پروفیشنل لائف میں کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ اپنی ارگنیزیشن کے ساتھ لائل ہوتے ہیں آپ اپنے سی او کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں آپ پرفارم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں دومیسٹک لائف میں آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت ہمبل ہوتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے آپ کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے ساتھ کوئی برا بھی پیش آ جائے تو آپ اس کا برا مناتے نہیں اس کو جواب برا نہیں دیتے بلکہ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں آپ کے اندر قوت برداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی برے محول میں بڑے اچھے طریقے سے سروائف دار سکتے ہیں اب بہت سے ایسی باتیں ہیں جو آپ کو سپورٹزمنشپ جو ہے وہ کامیاب زندگی کی طرف لے جاتے ہیں وہ میں پوائنٹ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تو چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کی طرف وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے سیلپ ڈیفنس سیکھنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ آج کے معاشرے میں جہاں آپ اپنی حق کی بات اصول کی بات نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ہاتھا پائی کرتا ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی پہ اتر آتا ہے تو جب آپ سیلپ ڈیفنس کی سکھیل سیکھیں گے تو آپ کے اندر در خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کے اندر جو وہ ایک سیلپ ڈیفنس کی مینز کے کسی کسی کی چوٹ برداش کرنے کی یا کسی کا اٹیک روکنے کی جو سلاحیت ہوگی تو آپ اچھے طریقے سے معاشرے میں رہ سکتے ہیں کمفرٹیبل ہو کے آپ رہ سکتے ہیں آپ کسی سے ڈریں گے نہیں ججگیں گے نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے اندر آئیں گی خباتین جو ہیں ان کے لیے سیل ڈیفنس سیکھنا ماشال آرٹ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں آپ یہ بتائیں کہ کون سی خاتون نیسی ہے جس کا در والے یہ چاہیں گے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر سے گھلی جائے آپ کے بھائی اور باپ کو اپنا ذاتی کام چھوڑنا پڑ جائے آفیس سے آف کرنا پڑ جائے کوئی سائنمنٹ ہے وہ چھوڑنی پڑ جائے کوئی بین کام چھوڑنا پڑ جائے وہ چھوڑ دیں گے لیکن وہ اپنی بیٹی کو سکول میں اکیلہ نہیں جانے دیں گے سٹویشن پہ اکیلہ نہیں جانے جائے گے وجہ کیا ہے کہ آپ سروائی بھی نہیں کہا سکتی ہیں اکیلی آپ اپنی پروفیشنل لائف میں بھی آپ محفوظ نہیں ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ کو دبوچ سکتا ہے کوئی بھی آپ کے اوپر گندی نظر ڈال سکتا ہے اور آپ کے اندر اتنا کونفیڈنس نہیں ہوتا کہ آپ اس کو فیس کر جائے اس سٹویشن کو جب آپ کے اندر لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اٹیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اٹیک کو ڈیپینس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر کونفیڈنس لیول اتنا ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی جلت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح برا پیش آ جائے جب وہ ایک بری سکیم جہن میں سوچ سکے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بروسلی جو ہے وہ ورلڈ چیمپین ورلڈ ماسٹر بنا تو وہ کیوں بنا وہ ایک کمزور انسان تھا لیکن اس کے اندر یہی احساس پیدا ہوا کہ اگر میں ماشال آرٹ سیکھوں گا تو میں معاشرے میں ایک باعزت شہری کے طور پر رہ سکتا ہوں محمد علی کلے اس کی سائیکل چھین لی تھی یہ ایک لڑکے نے اس ستاب کے طور تھا تو اس نے یہ تہیا کھا لیا کہ نہیں میں باکسنگ سکھوں گا تو وہ اس نے باکسنگ سکھی اور وہ ورلڈ چیمپین بنا اب عمران خان کو آپ دیکھ لیں عمران خان کا ویجن باقی پولٹیکل پرسنیلٹیز سے زیادہ کیوں ہے اس میں اندر سپیرٹ زیادہ کیوں ہے وہ اس کے اندر کونفیجنس لیول کیوں ہے وہ سیونٹی پلس کا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لیڈنگ پوزیشن پر ہے دنیا کا بہترین لیڈر وہ ثابت ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ سپورٹس مینشپ سپورٹس مینشپ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو لیڈنگ پوزیشن پر لے آتی ہے اگر آپ سپورٹس اختیار نہیں کرتے آپ اس سے سبیر جو چیز ہے وہ مارشل ہارٹس ہے اس کی آپ تربیت نہیں لیتے ہیں آپ اس کے ٹورنمنٹس جو ہیں وہ جواہی نہیں کرتے ہیں اس میں آپ پوزیشن نہیں لیتے ہیں آپ پر جاب یا پاکستان لیول پر آپ نہیں آتے ہیں تو آپ سپیریئر لائف نہیں آپ کی آئیڈیئر لائف آپ کی سپیریئر لائف ہو ہی نہیں سکتے آپ سپیریئر ہو ہی نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے وہ ٹرنٹ وہ انرجی وہ موٹیویشن جو آپ کو آپ کی سپورٹس مینشپ اندر سے دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی لیکچر سے نہیں دے سکتا آپ کا استاد ہو آپ کے ماں باپ ہو آپ کے معاشرہ آپ کو وہ چیزیں دے ہی نہیں سکتا جو آپ کے اندر کی جو سپیریٹ وہ ویل پار جو ہے وہ انیشیٹیو پار وہ کونویڈینس وہ آپ کو دیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین جو آپ کا ورک ہے اس میں آپ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں گے صرف تیس منٹ صرف تیس منٹ آپ کو دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان بنا سکتا ہے دنیا کا ایک نمبر ون جو ہے وہ پرسنیلٹی بنا سکتا ہے صرف تیس منٹ آپ کے ڈیلی کو آپ ایک صحت مند انسان ہوں گے تو آپ دنیا کے ذہن ترین انسان بھی بن سکتا ہے آپ کے اندر کی جو سپیلٹ ہے آپ کی جو انرجی ہے جو آپ کی ویل پاہر ہے وہ آپ کو لیڈنگ پوزیشن پر لاکے ایک ورلڈ لیڈر پر لایا سکتا ہے آپ سائنسسٹ بنیں آپ میں سے کون ہے جس نے کبھی سوچا ہے آپ نے سکول میں ایڈیویشن لیا کہ جی میں ایک سائنسسٹ بنوں گا زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے میں کلاس ہونے فیسر لگ جاؤں گا میرا خواب ہے میں ڈاکٹر بنوں گا یار یہ تو سب ہی کار رہے ہیں کوئی لایر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی پائلٹ ہے کوئی لینیر ہے کوئی پروفیسر ہے سائنسسٹ کون بنے گا کس نے یہ ویڈن رکھا ہے کہ یار میں اس دنیا کو بدلنے کا بیڑا اٹھاؤں گا میں ریبولوشن لاؤں گا پاکستان میں میں انٹرنیشنل لیول پر ریبولوشن لاؤں گا کیوں؟ کیونکہ ویڈن نہیں ہے نا سپیرٹ نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو سپورٹ سے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے دعا گا ہوں میں ایک تمنائے ہیں میری آپ کے لئے کہ آپ میں سے سب لیڈنگ پوزیشن پر آج کے دنیا میں ایک حصال قائم کریں اور ایک حصالی انسان ساکھیں اسلام آخر پر میں بوشو ایک پرٹس آرسل اقبال شکریہ داگر تم ہوں کالیج کی طرح سے اور پرنسپر ڈاکٹر سید فلامیرہ کی طرح سے وہ یہاں تشریف لائے انہوں نے بچوں کوڑکا انٹائی جنچس ڈیکچر دیا مہین ہے بچوں نے نہ کس پر وامل بھی کریں گے اور آپ فیزیکلی ایک چیز کے اندر بھر 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 سکیں اور نہ پر پر پرنسپر ڈاکٹر سید فلامیرہ سیدھا شکریہ داگر پرنسپر بچوں نے اگرابد اگرابد